حسین علیہ السلام نے کربلا کے وقت جاتے واکوفے میں کہا تھا اسلام سے پہلے کیا تم تو اسلام بھول چکے ہو میں تمہیں اسلام سے پہلے کی ٹریٹی کے لیے انوک کرتا ہوں کہ اتلی اتنا تو تمہارے اندر شعور ہوتا اتنا تو شعور ہونا چاہیتا تمہارے اندر کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور تم لوگ سارے کے سارے میرے خلافوں کوئے ہو بہت سے سمجھیں اس بات کو میں کیوں متا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے جب اسلام پرزینٹ کیا کیا مسئلہ آئے سارے مسئلہ آئے اسیسینیشن اٹیمٹ اوور اٹیمٹ اوور اٹیمٹ آئیسولیشن پوری فیملی آئیسولیٹیز یہاں تک کہ شہر سے نکال دیا گیا مکہ میں جو ہوا ہے اسلام اوریجنل حالت میں پرزینٹ ہو تو یہ مسئلہ آتے ہیں یس تو آج کل کے مسلمان کو امریکہ کے سنٹر میں بیٹھ کے انگلینڈ کے سنٹر سویڈن میں بیٹھ کے جب اسلام پرزینٹ کرتا ہے تو وہ ایسے کیوں آتے ہیں oh my god such an amazing religion win win کہ this is the kind of religion we want to be اسلام is now the fastest growing religion in the world don't you think there is a big problem here that's the problem that i sensed یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہاں سے لے کے آئے ہو تمہیں resistance کیوں نہیں آرہی کبھی بھی مکنز نے مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے 32 لاکھ بچے نہیں مار رہے تھے انسان ٹونی بلیر نے مار دی ہمارے بیس سال تک لائی کرتے ہیں افغانستان کو بومنگ کرتے ہیں ان کے سارے بچے مار دو ایسے تو نہیں ہو دیتے تھے اتنے تو نہیں سفاق تھا پہلے انسان سفاق تو اب ہوا ہے کہیں جا کے تیس سال the great war christianity کی رئی world war holocaust انسان تو modality میں نیچے دے نیچے جا رہا ہے all of a sudden جب current version of islam present کر جاتا ہے everybody loves it then that means کہ ہم نے کچھ اور change کر دیا islam میں we took the venom out we took the brutal candid truth out of islam then we do not present la ilaha illallah the way prophet sallallahu presented محلول جuesta انسان کیلے محلول گھ física خanya vir وں ڈش ڈش ڈش